اوکے سو گائز ار آج ہم لوگ ایک نئی گیم کھیلے جارے ہیں جس میں گائز ہمارا ایک چھوٹا سا مچلی ہے ارے ارمان بھائی یہ چھوٹی مچلی اس کو ہم کیا کریں گے یار کوئی بڑی مچلی شارک فارک بن جاؤ یار مزہ ہے کامان بھائی ابہ چوب بھائی وہ بھی ہم نے بننا ہی ہے لیکن تو فکر مت کر چوب ہم بھائی ایک منٹ میں کوئی بہت بڑی مچلی بن جائے گائز تم لوگ دیکھو یار اوپر ایک بندہ ہے جو ہمیں دانے دے رہا ہے ارے ارمان بھائی یہ تو ہماری مچلی دم سے بڑی ہوگی یار اوکے سو چوب یہ ماری ارے بھائی صاحب ابھی ہم چھلانگ نہیں مارا ساتھ رکھ جائے یہ میں نے ماری چھلانگ اور چوب تو دیکھ بھائی میں کہاں پر چلا گیا ارے ارمان بھائی یہ کہاں پر جا رہا ہے نالے والے میں پکے مریں گے یار کوئی پانے ہو رہا ہے یار ارمان بھائی بریک مارو پلیز یار ارمان بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ابہ چوب تو بھائی برداشت تو کرو کیوں کہ بھائی پہنچ گیا پہنچ گیا پہنچ گیا اور چوب آئی ڈون نو بھائی یہ میں کہاں پر آئے ہوں لیکن چوب اب بھائی صاحب یہ بڑی مچلیں مجھے کھائیں گی تو نہیں نا ارے یار ارمان بھائی ابھی تک تو نہیں کھا رہی مجھے لگتا ہے یار ارمان بھائی آپ کو نہیں کھائیں گی لیکن آپ اوروں کو کھا سکتے ہو یار ارمان بھائی مجھے جو لگتا ہے نا یار ابھی آپ بڑے ہو جاؤ گے بڑے ہو جاؤ گے تو یار ارمان بھائی آپ بہت بھوکھے ہو یار ویسے ہر چیز کو کھا جاؤ گے اوکے تو جو اب تو دیکھ لے بھائی بھوک سے تو میں پاگل ہو چکا ہوں اور یہاں پر یہ جھنگیں ونگیں جو بھی ہیں بھائی میں دھرہ دھر کھائی جا رہا ہوں ارے ارمان بھائی یار پلیز یار اتنا دھر دھر مت کھاؤ یار سمندر میں کھانا ختم ہو جائے کو تو یار سی فورت سارا ختم ہو جائے کمان بھائی ابے یار دماغ کھرا مزکر بھائی اتنا تھوڑی کھا رہا ہوں میں ایک چھوٹی تھی مشلی ہوں اور ویسے پہ ان لوگوں نے مجھے سمندر تھے پکڑا تھا اور بھائی میرا ٹاسک یہ ہی ہے کہ بھائی میں سمندر میں چلا جاؤں اوکے ارے بھائی صاحب میں اب ان کو بھی کھا سکتا ہوں جوب ارے یار ارمان بھائی آپ کی تو مجھے یار اتنا زیادہ کھانا کھا رہے ہو یار مجھے تو پورے سال میں بھی اتنا کھانا نہیں ملتا مان بھائی جتنا آپ نے ایک دن میں کھا لیا یار اوکے ایک دن میں کیا کچھ منٹوں میں اوکے سو گائز میں تھوڑا سا بڑا ہو چکا ہوں اور گائز تم لوگ ایک مرکو میں اوپا جا کے دیکھو اوکے بتکے لیکن گائز یہ مچھلیاں مجھے ہی نہ کھا لیں تو بھائی مجھے تھوڑا سا دھیان سے کھیلنا پڑے گا بھائی صاحب ہماری مچھلی کی کتنی جاتا تیز سپیڈ او مائی گوڑ کھائی جتے گا بھائی چوب تو دیکھ رہا ہے نا ارے یار امان بھائی ایک اندھا ہوں گا دیکھ رہا ہوں نا یار اوپے تو کیا آگیا لڑکی ہو رہا ہے چوب بھائی اوپے تو چوب بچوں کو کس نے کہا تھا کہ یہاں پہ بتکے رکھو اوکے تو گائز تم لوگ دیکھو بھائی یہ بڑی بڑی مچھلی ہے بھائی ہم ہر چیز کو یہاں پر صاف کرتا ہے بھاگ رہا ہے اب چوب بچے سارے کے سارے مارے جائیں گے اوکے تو گائز یہ والے جو ہیں اب میں تم لوگوں کو بتا دو اوپے چوب میری بات سن اب تھوڑا سا خطرہ بن چکا ہے کیونکہ یہ جو کالے والے چوب ہمیں کھا سکتے ہیں ارے یار امان بھائی آپ ان کو کھا جاؤنا ابھی چوپ ابھی ہم بڑے نہیں ہوئے ابھی ہمیں ان سے بچنا ہوگا ارے بھائی صاحب یہ ایرو روک ہٹا ہٹ سالہ ارے یار گائز بھائی چوپ اب مسئلہ ہو گیا ہے پہلے تو میں اکیلا تھا لیکن بھائی اب مسئلہ ہو سکتا ہے رکر رکر یہاں سے نکلتا ہو یہ میں نکلا بھائی تم لوگ مجھے کھا نہیں سکتے اوکے اوکے بھائی صاحب ان کو میں صحیح بھگا رہا ہوں اوکے چوپ یہ کوئی زیادہ ہی ہو گئے ہمیں اپنی مچھلی کو جلی سے بڑا کرنا ہوگا یہ دیکھ بھائی چوپ ارے امان بھائی یہ ہے کیا چیز امان بھائی بڑی منوس چیز لگ رہی ہے مجھے تو اوکے چوپ ہمیں کھا جائیں گی بھائی صاحب اب تو تھوڑا زمیں بڑا ہو جاؤنا تو بھائی ان کو میں بتاؤں گا ارے امان بھائی یہ آپ کو کھانے کے لئے پاگل ہوئے جا رہے امان بھائی جلی جلی بڑے ہو جاؤں ورنہ یہ لوگ ہمیں کھا گئے نا کر امان بھائی تو یہاں پہ لینے کے دینے بن جائے گا امان بھائی یہاں پر آپ نے ایک بہت بڑا بلندر کر دیا اس نے آپ کو تھوڑا تھا کاتھا بھی امان بھائی اوکے تو بھائی ابھی ہم اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ ان سالوں کو کھائیں آج او آج تم لوگ مجھے کھانے کی کوشش کر دینا چوپ یہ دیکھ امان بھائی مزہ آگے کھاؤ کھاؤ ان سالوں کو کھاؤ یعنی انہوں نے مجھے بہت ڈرائیا امان بھائی لیکن یا امان بھائی یہ چھوٹی مچھلی کو بھی تو کھاؤ یار ابھی چوپ ہماری مچھلی دیکھ کے زنی تعدہ بڑی ہوگی اور موہ دیکھ جیسے ہی موہ کھولتے بھائی اس کی آنکھیں گھوم جاتی ہیں ابھی چوپ انہوں نے ہمیں کہاں پر بند کر دیا یار امان بھائی چھلانگ مارو نا یار امان بھائی چھوپ ابھی ہم دوسری دنیا میں آ چکے ہیں سمندر میں مطلب کے اور یہاں پر تو بھائی صاحب طور پر یہ کیا چیز ہے you guys i don't know guys کہ اس کو میں خواست گا کہ نہیں خواست گا لیکن یار مچھلیا کو کھاتا 123 اوکیس ارے بھائی ان کو میں نہیں خواست گا ابھی یہ والی مچھلیاں اوکیس کس زیادہ ہی بڑی ہیں ابھی میں ان کو خواست گا اور پرندوں کو خواست گا ہوں پرندے کو بھی guys میں ابھی نہیں خواست گا کیونکہ یار میری مچھلیا ابھی کو زیادہ چھوٹی ہے اور یہاں سے پہلے جیلی فیشیں تو کھا لوں کیونکہ یہ جیلی فیشیں فیشیں جو بھی ہوتی ہیں نا یار یہ سمندر کو گندہ کرتی ہیں ارہ یار امان بھائی یہ کہوں سے آپ نے سکھا یار جیلی فیش نے کب سے سمندر کو گندہ کر دیا یار ابہ چو میں مزاق کہنا تھا اوہ بھائی صاحب اب تو میں پرندوں کو بھی کھا سکتا ہوں چوب یہ دیکھ رک جاؤ چوب تم لوگ دیکھتے جاؤ میں سب کو کھا جاؤں گا یہاں پر میرے سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا کیونکہ سمندر میں جب میں آ جاؤں گا اوہ بھائی صاحب ابے چوب ہماری مچھلی کو زیادہ بڑی ہو گیا یار ارہ امان بھائی لیکن امان بھائی جتنی بڑی مچھلی ہوئی ہے یہ دھیان رکھنا امان بھائی اگر آپ کو کسی نے کھا لیا نہ تو مجھے نمت کہنا یار دیکھ اوپر انسان گھومرا امان بھائی یہ پکا آپ کا شکار کرنے کے لیے آیا ہے اور ابے چوب آئی نو انسان مجھے مارنا چاہتے ہیں لیکن یار ان کے شکار میں میں آوں گا یار چوب مجھے تھوڑا سا بڑا ہونے دی یہ دیکھ بھائی ساری مچھلی ہے یہاں پر میں نے کھا لی اور یہ اوکی اوکی بھائی صاحب اب میں اس کو تو کھاؤنا پہلے یہ بھائی پتہ نہیں کس کا گبارہ تھا ارہ امان بھائی گبارہ نہیں کہتے اس کو یار ٹیوب ہے امان بھائی بڑے جاہل بندے ہو یار اوکی اوکی انسان چوب انسان آ چکا ہے ارہ خا انچان کو یار گائی اب میں انسان کو نہیں کھانا تو یہ دیکھو بھائی یہ تو میرے پیچھے پڑے میں ہے لیکن تم لوگ ابھی تو مجھے بھگا رہا ہے ادھر اب بھائی میں بڑا ہو چکا ہونا تم لوگ اب مجھے کھا کے دکھاؤ اور انسان کو ابھی تک میں انسان کو نہیں کھانا چاہتا ہوں ارہ امان بھائی آپ تو انسانوں کو دشمن ہو یار اوکی صورت بھائی میں انسان کو بھی کھا ہے اورے یار یہاں پر بڑی والی مچھلی آ چکے چوپ اگر اس نے ہمیں کھا لیا تو یار بیستی ہو جائے کہ ادھر آنا بھائی صاحب اب میں یہاں پر ہی جو ریڈ ریڈ چیزیں گائد آ رہے یار گائز میں تو کشنے کو بھی کھا سکتا ہوں ارے امان بھائی دھیان کرو یار امان بھائی کیا کرو یار امان بھائی پلی جارے سے دور ہو دور ہو یار امان بھائی سے یہ تو مجھے آلماسٹ کھانے لگی تھی لیکن تم لوگ مجھے زیادہ دیر کے لیے روک نہیں سکتے ارے بھائی صاحب دور ہو دور ہو میرے سے ارے یار چوپ یہ تو ہمارا شکار کھا رہی ہے ارے امان بھائی تو جلی جلی بڑے ہو جاؤنا یہاں پر آپ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کھا رہے کوئی بڑی شارک میکلہ ڈون شارک مکرہ کھاؤ میکلہ ڈون شارک ہے بچے یہاں پر ہم اس کو ہی نہیں کھا پا رہے تو میکلہ ڈون شارک تو اب بھائی صاحب مجھے پھر اس نے کٹا چوپ اب مجھے اس پر بہت زیادہ گسہ چڑ چکا ہے تو دیکھتا جا اس کو اس دفعہ میں نہیں چھوڑوں گا ارے ارے ارمان بھائی مجھے خود ہی جا رہے ارمان بھائی دیکھو یہ آپ کو بہت زیادہ کٹ رہی ہے ارمان بھائی یہ نہ ہوگی مارے جاؤ آپ اب چوپ مارا تو میں نہیں چاہوں گا یہ دیکھو گائید میرے پیچھے بھاگ رہی ہے اور اس کو میں مار سکتا تھا لیکن یار مشن اینڈ ہو گیا لیکن چوپ ابھی ہم اس کو واپس سے کھائیں گے کتر کی وہ کالی والی مچھلی بھائی کالی والی مچھلی کو تو میں نہیں چھوڑوں گا اوکے تو گائید ابھی انسان کچھ بڑے ہو چکے ہیں اب ان کو تو میں کھا نہیں سکتا اور یہاں پر کوئی بھی سمندر میں نہیں ہے گائید اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک چیز کو کھا سکتے ہیں اور بھائی وہ انسان ہیں ارے یار امان بھائی انسانوں کو تو کھانے کا اپنا ہی مزہ سننے میں آیا امان بھائی انسانوں کا گوشت بڑا ضبادست ہوتا ہے آنا بھائی چوپ ان کے گوشت میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے ارے یار امان بھائی آدم کھوڑو آپ آپ انسانوں کو کھاتے رہے ہو کیا اپنے نئی بھائی چوپ تُنہیں میں نے سے پوچھا اس لیے بھائی میں نے تجھے بتا دیا لیکن میں انسانوں کو کھا تو نہیں پا رہا وہ چھوٹی کشتی میں ان کو کھا سکتا ہوں لیکن بڑوں مالوں کو نہیں کھا پا رہا اب بھائی یہاں پر ویٹ کرنا پڑے کہ میرا تھوڑا سا سائز بڑا ہو جائے میں سارے کے سارے انسانوں کو ایک دفعہ میں کھا لوں گا بس بھائی مجھے اتنی زیادہ جوز چڑھا ہوئے میں تم لوگ کو کیا ہی بتا ہوں اوکے تو اب ہمارا اوہ مائے گوڑ گائز بلکہ فل سائز ہو چکا تم لوگ دیکھو بھائی سارے کے سارے گوشت ہم نے کھا لی ہے رمان بھائی گوشت کیا انسانوں کو تو کھاؤ کم سے کم کشتیوں کو تو چھوڑو چوب میں نے بھائی کشتی وشتی کچھ بھی نہیں چھوٹی جاتی اوکے تو گائز اب میں پتہ نہیں کہاں پر آ چکا ہوں چوب یہ کونسی دنیا یار ارے رمان بھائی کوئی بھی مسئلے کی بات نہیں ہے یار آپ یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے سے کھاؤں نا اچھا بھائی اب یہ چھوٹے چھوٹے سے کھا سکتا ہوں اوکے اوکے بھائی ابھی ہماری مچھلی کچھ زیادہ بڑی ہوگے یہ لیکن یار جو چیزیں ہیں یہ کچھ سے بھی زیادہ بڑی ہیں جس سے گائز بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے اور چوب میں تجھے بتاتا ہوں یہاں پر پہلے مجھے چھوٹے 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 کھانی پڑیں گی میں تو آپ کی گیم دیکھنے کے لیے آئے تک آپ بڑی بڑی مچھلے کو کھاؤ گے اب چوب بڑی مچھلے کو بھی کھائیں گے اب دیکھنا چوب ہمارا سائز بڑا ہو چکا ہے میں اب زیادہ ان کو کھا سکتا ہوں چوب یہاں پر صفائی کریں گے ہماری مچھلی بڑی ہو جائے گی اب چوب تو دیکھ بھائی ہر چیز کو ہی میں کھا سکتا ہوں آنا چوب پہلے چھوٹے چھوٹے کھائے پھر اس کے بعد بڑے بڑے تو ہو چکا ہے کہ ہم ان سب کو کھالے چوب یہ تھے بھائی سارا کا سارا ساف کر دیا ویسے چوب زمین پہ جو میرے دانت رگڑے جا رہے ہیں وہ مجھے بہت زیادہ نقصان دے رہے ہیں ارے امان بھائی آپ کے بس میں چلے آپ تو یہاں پر پتھر بھی کھا جائے بکھے کہیں کے اب چوب دمائے کھرا مت کر بکھا نہیں گیم میں ہوتا ہی ہے کہ آپ نے کھانا ہے ان سب کو اور گائز یہ تکا ہم نے سارا کھا لیا اب کہاں پر بچا ہے سمجھ آگی آپ نے تو یہاں پر وہ کیکڑے بھی کھا لیے چوب میری مجبوری ہے نا کیا کروں یہاں پر اتنی زیادہ مجھے بوکھ لگی ہوئی ہے کوئی بھی چیز میرے سامنے آئے گی نا چوب بھائی میں نہیں چھوڑنے والا اس کو اوکے تو گائز یہ فیشر مین نیچے گر چکا آج ارے گائز فیشر مین کو ابھی میں نہیں کھا سکتا کیوں کہ یہ میرے سے بڑا ہے ابھی ارے ارمان بھائی آپ اس کی بالٹیاں تو کھا گئے آنا یار چوب اس کی بالٹیاں تو میں کھا گیا لیکن تم لوگ نیچے تو گرونا بھائی اوکے ان کو میں نے نیچے تو گرا دیا ہے اب بھائی سب میں ان دھنوں کے دھنوں کو کھا گیا ہوں ارے ارمان بھائی مجھے تو اب آپ سے بھی ڈل لگ رہا ہے ارمان بھائی آپ کئی مجھے ہی نہ کھا جا ابھی تو میرے سامنے نہیں اگر تو میرے سامنے ہوتا تھا بھائی میں تجھے بھی کھا جاتا اوکے تو گائز ابھی یہ ہے چوب بھائی کسی چیز کو چھوڑوں گا بھی نہیں جو بھائی میرے سر پہ بھوک سوار ہے نا ارے ارمان بھائی میں نے تو سنا تھا لوگوں کے سر پہ خون سوار ہوتا ہے آپ کے سر پہ بھوک سوار ہو گیا آنا بھائی چوب بھوک سوار ہو چکی ہے اور بھائی اتنی زیادہ بھوک ہوئی ہوئی ہے کہ یار بس میں تجھے کیا ہی بتا ہوں میرے بس میں ہو تو بھائی میں تو پتھر بھی کھا جاؤں لیکن یار میری مجبوری ہے یہاں پر کیکڑوں کو کھانے گی آج ہو بھائی کیکڑوں میرے موہ میں ارے ارمان بھائی یار دھیان کرنا یہ نا کس کی کیکڑوں اگر آپ کی آنکھ پر ڈنگ ونگ مار دیا نا مان پائی تو پھر یار اندھی کانے ہوگے پھر رہے ہوگے پھر بولو کہ یار چوپ میری مدد کرو اپے نئی نہیں بھائی مجھے کوئی کانہ رہا نہیں کرتا تھا بھائی کانیاں نہیں بننے لگا میں اوکے تو گائز ابھی ہمیں ویجن تھوڑا زیادہ مل چکا ہے ابھی ہم یہاں پر کیکڑوں کے صفائی کریں گے یہ کھاتا 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 اوہ بھائی صاحب اپے چوپ کتنی زیادہ مچھلی تیز چل رہی ہے ہماری یار بیسے گائز لٹرالی اتنی بھوک تو مجھے بھی نہیں لگی جتنی بھوک بھائی میری مچھلی کو لگی کیونکہ یار اتنا تیز تیز چل رہی ہے بھائی 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 بھاگ رہی ہے لٹرالی یار یہ تو ارے یار امان بھائی آپ کی سائز بھی بڑی ہوگی یہاں سے نکلنا پڑے گا امان بھائی اگر آپ کا سائز کو زیادہ بڑا ہوگی تو پتھروں میں پتھروں میں پتھ جاؤں گا لیکن تو فکر مت کر چوپ یہاں پر کیکڑے تو چھوڑوں گا ہی نہیں میں اور ہماری مچھلی یہ ایک ایسی مچھلی جو ہڈیاں بھی اور سوری لکڑیاں اور کشتیاں اور پلاسٹک ویلاسٹک ہر چیز خاص آت تھی یار ورنہ آشکل کے بچے تو دیکھو امان بھائی کتنا ضد کرتے ہیں یار آنا یار بھائی چوپ بس کہتے ہیں نگٹس کھانے آئسکریم کھانی ہے لیکن یار یہ مچھلی تو ہر چیز کو کھا رہی ہے امان بھائی بچوں کی بڑی انفرمیشن ہے آپ کو یار اب بچوں کی انفرمیشن ہے اس لیے کیونکہ ایک زمانے میں میں بھی تو بچا تھا اچھو اچھا امان بھائی مطلب بگڑے بچے تھے آپ اب دماغ خرا مت کر بگڑا ہوا بچا نہیں تھا بس ہاں تھ بہت زیادہ گندی یادے یادے ارے بھائی صاحب اتنے موٹے کیکڑے ابھی یہ آپ کو کھائیں گے نہ آپ کو پتا چلے گا زیادہ آپ نے ان کے چھوڑے چھوڑے بچوں کو کھایا ہے ارے بھائی چوب واقعی آپ کو زیادہ بڑے ہو گئے یہ مجھے نہ کھا جائیں اوکے گائز میرے کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں چوب یہاں پر تو رکھو گائز یہاں پر دیکھتا ہوں کیا ہے بھائی صاحب یہاں پر تو کھانے کو کچھ بھی نہیں اوکے پتھر ملا پتھر کھاروں کیا کر رہا ہوں ارے امان بھائی آپ کی قسمت میں دیکھو ابھی آپ کےکڑے کھارے تھے ابھی آپ کےکڑوں کی ٹٹی کھارے ہو ابھی اویٹ کےکڑوں کی ٹٹی نہیں ہے وہ پتھر ہے بھائی پڑھ لے کوئی ہیرا بھی رہا ہے یار ارے امان بھائی جھوٹ کی بور رہے ہو یار وہ کےکڑے وہاں پر چل رہے ہیں یار اب آپ بتا دو لوگوں کو دیکھ تو رہا ہے یار ابھی چوب دماغ خرام مت کر یار وہ ٹٹی وٹی نہیں ہے کےکڑوں کی اور تو دیکھ لے بھائی اگر کےکڑوں کی ٹٹی بھی ہےنا تو بھائی میں ان کےکڑوں کو بھی کھا لوں گا ارے امان بھائی ویسے بھی یار کےکڑوں کے سٹوری میں جو بھی ٹٹی وٹی ہے وہ تو آپ کھائی رہے ہو نا ابھی یار اتنا ڈیپ کیوں جا رہا ہے بھائی تو چوب پاگل ہو گیا کیا رک جا رک جا بھائی ابھی تو دیکھ یار یہاں پر میں پہلے ان جنگوں کو کھاؤں گا اس کے گائز بعد میں ان بتکوں کو کھاؤں گا یہ بتکیں تو بھائی میرے موں میں آ چکی ہیں اور گائز ابھی بھائی کےکڑوں کو میں اور بھائی صاحب بوتل پی گیا بھائی شراب کی ارے امان بھائی یہ نشے میں گیم کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو یار امان بھائی یہاں پہ بیئر مار رہے ہو ابھی نہیں نہیں بھائی چوب بیئر نہیں مار رہا لیکن بوتل میرے سامنے آئی تو بھائی میں نے لگے حاضر اس کو پی لیا اس میں کیا ہی کر دیا اور چوب تو دیکھ تو کیا کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ ان کی ٹٹیہ کھا رہا ہوں یہ دیکھ بھائی چوب اب ان کو بھی کھا رہا ہوں اور گائز یہاں پر ساری گاس بھی کھا جاؤں گا بھائی ہماری مچھلی ویجیٹیرین بھی ہے ارے یار یہاں پر واپس سے انسان آگیا بھائی انسان تو ابھی میرے سے بڑا ہے لیکن میں جب بڑا ہو جاؤں گا ارے بھائی صاحب یہ کیا روکٹ تھا کیا خیر جب میں بڑا ہو جاؤں گا انسان تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا ارے یار امان بھائی یہ انسانوں سے کیا تم باتیں کر رو یار امان بھائی یہاں پر مچھلی کھانے کے لیے آو یار مچھلی کھاؤ اپنے آپ کو بڑا کرو ویسے یار گائز میں یہاں پر وہ بڑی شارک بننا چاہتا ہوں اگر تم لوگ یار شارک کے فین ہو اور تم لوگ چاہتے ہو کہ میں بہت بڑا والا شارک بن جاؤ تو کمنٹ کر کے لکھ دینا شارک ہو پی تاکہ یار گائز مجھے پتا چلے کہ تم لوگ مجھے چاہتے ہو کہ میں شارک بن جاؤں ارے یار امان بھائی ابھی اپنے اتنی دیتا تباہی مچائی ہوئی جب شارک بن جاؤ گا امان بھائی تو آپ کیا کرو گے اوے چوپ میں تو بھائی تباہی مچا دوں گا میں تو بھائی میں سکرین سے نکل کے اپنے سبسکرائبر کوئی کھانے لگے ہیں ارے یار امان بھائی یہ کن کو کھا رہا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا بھائی جنہوں کو سبسکرائب بھائی بیل نوٹفکیشن کو آل پر لگا دو اور اس ویڈیو کو ڈھیر سارا لائک کر دو اور بھائی صاحب تو میں ہر انسان کو کھا رہا ہوں کوئی بھی انسان میرے سے بچ نہیں پا رہا اور گائز جب ان کو پتا چل رہا ہے کہ یہاں پر مچھلی اتنی زیادہ خطرناک گھوم رہی ہے چونکہ ہر انسان کو کھا رہے تو بھائی یہ پاگل ہی ہیں انسان یہاں پر آگے رہے ہیں ارے ارمان بھائی یہ جو یلو یلو ایک جو روکٹ جا رہا ہے یہ کیا چیز ہے اپے چوب یار یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے ابھی تک میں اس کو کھا نہیں سکتا مجھے تھوٹا بڑا ہونا پڑے گا یہاں پر انسانوں کو کھا لے تو اگر ابھی میں واپس جا کے نیچے دیکھتا ہوں کہ بھائی میں اس کو کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا ارمان بھائی ابھی ٹرائی کرو بھی آپ کھا سکتے ہیں او کیس تو گاہ greenhouse میں کھا سکتا ہوں بھائی سا بھائی اور یہ مارد بھائی یہ کونسا 2050 چا رہے گا گاڑیاں پانینکا اندر چھا رہی ہے امان بھائی اپے ہے بھائی ساہ وہی تک میں کہہ رہا ہوں جوپ گاڑیاں پانینکا اندر چریں بھائی یہ 2050 چر ہواEr اگیس کہ یہ تو پانینکا اندر ٹریفک باقی دا انسانوں کا میں بھی کہوں کہ مچنیں کم انسان زیادہ کیوں ہیں اور گائز ابھی پتہ چلا کہ یار یہ کوئی 2050 یا 3050 چل رہا ہے میرے خیال سے جس میں اتنی زیادہ ٹیکنولوجی ہو چکی گائز کہ گاڑیاں بھی پانی میں چل رہی ہیں مطلب یار بھائی کوئی لوجک تو بناو گیم میں ارے یار امان بھائی بس کیا کر سکتے یار کوئی ایڈوانس بندہ جس نے یار یہ گیم بنایا ہے لیکن چوب تو فکر مت کر مجھے تھوڑا سائز بڑا ہونے تھے یہ جو گاڑیاں یہاں پر ٹریفک ہے نا بھائی اس ٹریفک کو میں صاف کر دوں گا چوب ارے یار امان بھائی آپ نے تو ہر چیز کو صاف کر دیا یار آنا بھائی چوب اور چوب آج چکا ہے وقت ادھر آئیدھر آ اوکی ہے تو گائز یہ دیکھو اب یہ ٹریفک ہم ساری صاف کر دیں گے آج ہو بھائی ٹریفک ساری کی ساری میرے موہ میں آ جاؤ ارے یار امان بھائی آپ نے اتنی زیادہ دنیا کو کھایا مجھے تو لگتا ہے ایک پورا کا پورا شہر آپ کے پیٹ میں بس گیا ہوگا اب یہ چوب یار مجھے تو ڈر یہ لگ رہا ہے بھائی میں چھوٹے سے راستہ میں فس نہ جاؤں ارے یار نہیں امان بھائی فسو گا ارے امان بھائی گاڑی گاڑی پکڑو اس کو امان بھائی پکڑو سمندر میں انہوں نے روڈ بنائے میں ٹریفک چلا رہا ہے یار ان کو پکڑو یار امان بھائی ایک تو دنیا کو انہوں نے خراب کر دیا ہے سارا کے سارا اس کے اوپر یہ لوگ اب سمندر پہ بھی آگئے امان بھائی سارا کو کھاؤ انسان بھائی کوئی بچنا نہیں چاہیے اب اس چوب تو فکر مت کر یار ان سمندر پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے انسانوں نے اور مچھلیوں کو دیکھو کہا اس مچھلی یہاں پر کوئی بھی نہیں اور صرف اور صرف انسان پھر رہے ہیں تو میں ان کو کھانے لگا ہوں تاکہ یار سمندر صاف ہو جائے ہمارا اور سمندر میں صرف اور صرف پیاری پیاری مچھلیاں ہوں اور یہاں پہ ادھر بھاگ رہی ہے بھاگ رہی ہے ارے یار امان بھائی کب تک کھاؤ گا یار بس کر دو نا یار چوب بھائی دیکھ میں یہاں سے بھی گزر ساتھو لیکن یار یہاں پر میری مچھلی آستہ آستہ فسر ادھر 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 اوکے تو ان کو بھی میں نے کھا لیا ارے بھائی صاحب یہاں پر ایک اور گاڑی ہے ویسے یار چوب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آرہی کہ یار یہ واقعی میں مطلب کیا نشے ہو رکھیں کہ یار یہاں پر سمندر میں گاڑیاں چل رہی ہیں اور انسان چل رہے ہیں بھائی صاحب یہ پتہ نہیں کیا سسٹم ہے میرے خیال سے ٹیسلا کی گاڑی ہیں جو کہ پانی میں چل سکتے ہیں وارٹر پروف گاڑی ہیں بھائی اوکے تو گائز ابھی یہ کوئی اور دنیا آ چکی ہے جس میں ہمیں واپس سے بھائی نیچے سے چیزیں کھانی پڑی ہیں اور گائز تم لگ فکر مت کرو یہ چوب پاگیلے پتہ نہیں کیسا کلٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوتا ہے اب یہ دیکھنا گائز کہے گا کہ یہ مچھلی کی ٹٹی ہے بھائی اس کے دماغ میں پوپ ہی چل رہا ہوتا ہے بھائی یہ ہگتا رہتا ہے نا ہر جگہ پر اور یار آمان بھائی میں تو نہیں ہگ رہا یہاں پر مچھلیاں ہگ نہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہو اچھا اچھا بھائی چوب اور گائز مجھے یہاں پر دیکھو گائز میں کچھرہ بھی ساف کرو اور اسے انسان نہیں لگتا کہ ادھر آپ نے تیرے پیر کو کاتوں گا بھائی تو ادھر یہ کوگو گولا کے کین پھینک رہا بھائی تو نے جتنا بھی سموندر کو کچھرہ کیا ہے بھائی میں چھوڑوں گا نہیں اسے انسان کو تو چوب میں کھا کر رہوں گا اوکے تو گائز دیکھو سارا کچھرہ یہاں پر میں ساف کرو بھائی اب میں کیا ہی کروں میرا سمودھر ان لوگوں نے گندہ کر دیا ایسے گائز ابھی ہماری مچھلی اتنی زیادہ بڑی تو نہیں ہوئی ہے کہ ہم ان بڑی والی مچھلیوں کو کھا سکیں لیکن ان کے بچوں کو ہم کھا سکتے ہیں پرندے کو تو گائز ہم کھائی سکتے ہیں بھائی صاحب پرندہ موں میں آئی نہیں رہا اور کتنا موں میں جائے ایک ٹائم پر دو دو پرندے کھا رہے ہو اوکے تو گائز تم لوگ دیکھو ہماری مچھلی اب زیادہ بڑی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے گائز ابھی ہم آلموس سارے کی ساری مچھلیاں کھا تو رہے ہیں لیکن یار وہ جو بڑی والی مچھلیاں وہ ہم نہیں کھا پا رہے ارے ارمان پر اس انسان کو تو خاؤ یار گائز یہ دیکھنا یہ میں چلا اور بھائی یہ میں نے انسان کو بھی کھا لیا تو گائز اس ویڈیو کا بھی ہم یہی پر اینڈ کرتے ہیں اگر تم لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کے تم نیکس پارٹ دیکھنا چاہتے دے تم لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا میں تم لوگوں کو سارے کے سارے کمنٹ آلموس ٹویٹ کرتا ہوں ہم ملتے ہیں گائز نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے باب بائی ملتے ہیں گائز